پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتی صاحب ہمارے یہاں اور خاص کر مغرب میں ایک مسکنسیپشن یا ایک رویہ ہے کہ اسلام میں جب بھی خواتین کی حقوق کا ذکر آتا ہے تو فوراں ذہن میں افغانستان اور پھر طالبان کا خیال آتا ہے اور پھر اسلامی ملکوں میں اس حوالے سے بہت شروع ہو جاتی ہے اگر مغرب والے حقیقت کی اینک سے اس تمام چیز کو دیکھیں تو پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہلی بار خاتون وزیر آزم بنی جہاں ووٹ کا حق ہے خواتین کو جہاں تعلیم ملازمت فوج کھیل یعنی اس سب کی آزادی حاصل ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انسانی حقوق کے ادارے آخر اسلامی ملکوں کے حوالے سے ہی کیوں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں نحمدہ و نصلی على رسول علیہ الكریم ام آباد طاہر صاحب سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے آج کے اس پرگرام میں مجدعوت دی اور ایک اچھا ٹاپک آپ نے منتقب کیا کہ اسلام میں عورت کا مقام اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو اور نازک موضوع ہے اور واقعی یہ ہر پلیٹ فارم پہ زیرے بحث آتا ہے اور اسلام کو مختلف پہلوں سے مورد عظام ٹھہرا جاتا ہے اور خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ ہیومن ریٹس کے جو ادارے ہیں تو کیا بات ہے کہ وہ فوراں اسلام کی حوالے سے خواتین حقوق پر گفتکو شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا اصل میں بات یہ کہ حقوق انسانی کی جتنے ادارے ہیں ہیومن ریٹس کے جتنے بھی جو ہے وہ تصورات ہیں وہ سب ویسٹر ورلڈ کے ہیں مغربی دنیا ہی کے پیدا کیے میں ہیں اور مغربی دنیا ہی کے اندر جو ہے ان کے ہیڈ آفیسز ہیں اور یہ حقوق انسانی کی ادارے دنیا میں کام کر رہے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ویسٹر ورلڈ نے ماضی کے اندر اور جیسی طرح حال کے اندر عورت کو جو مقام اور حیثیت دے رکھی ہے ان کے علم میں ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ عورت کے حقوق کے حوالے سے اصل میں یہ ویسٹر ورلڈ کا جو ہے وہ تاریخ اور ان کا باپ بالکل سیاہ ہے کیونکہ لفظ حقوق جس کو کہتے ہیں حقوق حقوق حقیقت میں اسلام ہی نے دیئے ہیں یہ بھی کی بات ہی بھی نہیں ہے اسلام ہی نے حقوق دیئے ہیں عورت کو اور ویسٹر ورلڈ نے شکوق دیئے ہیں حقوق نہیں دیئے اسلام کی علاوہ جتنے بھی مذہب آسمانی نظر آتے ہیں یہودیت ہے عیسائیت ہے ہندو امت ہے ان سب نے شکوق دیئے ہیں حقوق نہیں دیئے یا یوں کہنا چاہیے کہ رائٹس حقیقت میں دیئے ہی اسلام نے عورت کو ہاں ان لوگوں نے سائٹس دیئے ہیں خوبصور نظار مناظر دکھائیں عورت کو اور سبز باگ جس کو کہتے ہیں اس کے اندر تو اس عورت کو گھمائے اور آج تو گھمارے ہیں اس لئے وہ ہومن رائٹس کی ادارے جانتے ہیں ویسر ورڈ نے کیا دیا ہے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ آزادی جس کو کہتے ہیں حقیقت میں آزادی تو اسلام ہی نے دیئے اور ویسر ورڈ نے آزادی نہیں دی آوارگی دیئے اور آزادی اور آوارگی کے اندر فرق کرنا ایک زیعقل کے لئے بہت ضروری ہے ڈکشنری کی دنیا کے اندر ان دونوں ورڈز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور آوارگی کسے کہتے ہیں اس لئے حقوق انسانی کی ادارے وہ اسلام ہی پر جو ہے وہ تنقید کے تیر برساتے ہیں بات وہی ہے معاورہ نے چور مچایا شور تو چور اس لئے شور مچاتا ہے تاکہ اس وقت اس کی تو کسی کا دھیان ہی نہ جائے وہ یہ سوچے کہ چور وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا وہ خود چھپا رہ گئے شور میں تو اس لئے حقوق انسانی کی ادارے وہ ویسر ورڈ کے اندر چونکہ بیٹھے ہیں انہی کے فنڈیر ہیں انہی کے پروموشن کے لئے ہیں تو یہ کیوں اسلام کے علاوہ کسی عورت کو چھڑے گے کیوں اس لئے کہ اگر وہ ویسر ورڈ کو تو اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ ویسر ورڈ کا جو اس باپ ہے سپر طاقت امریکہ ہے اس امریکہ کے اندر ہی اس عورت کو ووڈ دینے کا حق انیس سو بیس میں ملا ہے بلکل صدر نیلسن نے وہ کوشش کر کے انیس سو بیس میں بڑی مسکس اس کو ووڈ کا حق دیا ہے تو جو سیولائزیشن کی دنیا کے اندر امریکہ جیسے ملک میں انیس سو بیس میں جس کو ووڈ کا حق مل رہا ہو تو وہ یہ کہہ کہ میں نے عورت کو حق دیا ہے حقوق دیا ہے وہ اسلام کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے جس اسلام کی حقوق دینے کی حالت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اور رسول اللہ سے سامنے اپنے شور کے بارے میں جھگڑ رہی ہے اور قرآن اتر رہا ہے قدس من اللہ اللہ تی تجا دی لکا تجا دی لکا فی زوجی تشتگی لاللہ کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے سن لی سو عورت کی بات جو تجھ سے جھگڑ رہی ہے جھگڑا کر رہی ہے اور شکایت کر دی اپنے شور کے بارے میں وہ گوہ ہے کہ ایک طلاق کا مسئلہ درپیشتہ اور رسول اللہ فرما کہ یہ ہو گئی وہ کہتا کہ کیسے ہو گئی مجھ بڑی نے جوانی ساری شور پر لٹا دی اور آج مجھے طلاق دے کے فارق کر رہا ہے میں کہاں جاؤں گی اور آپ کہہ رہے ہیں طلاق کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول سے جھگڑ رہی ہے جسے اسلام نے عصفت عورت کو یہاں کے دے دیا ہو اور قرآن اتر کر نبی کے بتائے مسئلہ کو تبدیل کر رہا ہے کہ نئے میں نبی اب مسئلہ یوں نے یوں کر دیا اللہ نے تو جس عورت کو نبی کے زمانے سے عصفت مل گیا ہو اور پھر آگے تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور خلفہ راشدین کی تاریخ اٹھائیں جگہ جگہ ایک جگہ حضور عمر جیسے باروں خلیفہ کے سامنے عورت کھڑی ہو کے مسئلے کو واضح کر رہی ہے اور حضور عمر فرما رہے ہیں اگر آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا اس نے مجھے توجہ دے دی کہ مسئلہ یوں نے یوں کرنا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام نے تو ایسے حقوق دی ہیں جس کو واقعی حقوق کہتے ہیں ایسی آزادی دی جس کو واقعی آزادی کہتے ہیں ایسے ریٹس ہیں جس کو واقعی ریٹس کہتے ہیں باقی وہ شقوق ہیں اور شقوق کا عالم یہ ہے کہ یہودی مذہب یہودی مذہب کے اندر آج تک یہ بحث چلتی رہی کہ یہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں بالکل صحیح تو جس کی انسانیت میں شقوق وہ یہودیت دیتی رہا ہے یہودی کھڑے ہو کے کیسے کہہ سکتا ہے میں نے عورت کو حق دیا لہذا ان میں سے ایک طبقہ نے کہا نہیں یہ انسان نہیں ہے یہ انسان نمہ جہوان ہے اور یہ شیطان کی ایجنٹ ہے اور اس کے اوپر شیطان سواری کرتا ہے اور یہ ایک بچو ہے جو انسان مرد کو ڈستی ہے یہ یہودیت کی تاریخ بتا رہی ہے تو یہودیت کو تاب ہے کہ وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ کہ ہم نے حق دیا ہے اس لئے تو یہ ادارے کھڑے ہو کے تیر برساتے اسلام پر تاکہ ان پر کوئی نہ دیکھے اور یہ عیسائیت یہ عیسائیت کے اندر یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ اس عورت کی اپنی جدہ کا حیثیت نہیں ہے اور اس کو جانور کی حیثیت دی اور جانوروں کی طرح بندیوں کے اندر اس کو بیچا گیا کوئی حیثیت نہیں اسی طریقے سے آپ جو قدیم جنان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ قدیم جنان میں تو اس کو جانور قرار دیا اور بیڑ بکنی کی طرح بیچی گئی اور زمانہ جہلیت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ زندہ درگوچ دفن کر دی جاتی تھی اگر کسی کا بیٹی پیدا ہو جاتی قرآن بتا رہا ہے کہ سارے دن اس کا چیرہ سیاہ رہتا تھا اسی صدبے میں رہتا کہ میں کیا مدکھاؤں گا بیٹی پیدا ہو گئی ہے اس کی کفالت اس کے لئے بوجھ ہوتی تھی یہاں تک کہ وہ گڑھا کھوت کے اس کو زندہ دفن کر دیتا تو ان گڑھوں سے اٹھانے والا اور اس کو انسانی کے میراج پہ پہنچانے والا اسلام بھی تو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہیں کہ جن کے سینہ منور پر یہ آیت اتری پوچھا جائے گا ان زندہ درگو کی ہوئی بیٹیوں کے بارے میں کہ تم نے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا تو اسلام تو اسو چودہ سو سال سے پروٹیکشن دے رہا ہے اور آج برطانیہ جیسا ملک جس کے اندر سے زیادہ چارلس جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامی ڈپارٹمنٹ میں جا کے تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری دادی کو چاند دہائیوں ہی ہوئی ہیں کہ اس نے برطانیہ نے حق دیا ہے لیکن اسلام نے تو چودہ سو سال پہلی میری دادی کو حقوق دے دیئے تھے یعنی بحثی عورت اس نے حقوق اس پر دے دیئے تھے اور انہوں نے آج دیئے اور ہندو مت کے اندر کیا تھا کہ انیس سو پینتیس اور انیس سو پچپن تک تیہائی جدو جہد کے بعد اس نقطے پر مسئلہ لوا کہ مرنے والے کی میراس عورت کو ملے اور بیٹی ہے جب وہ میراس کی حق دار بنے اور اسلام نے چودہ سو سال پہلے بیٹیوں کے حقوق متعین کر دیئے بیٹوں کے حقوق متعین کر دیئے اور بیٹیوں کا حوالے سے بشارتیں دیں اصل میں یہ وہ نقطہ ہے کہ ہیمن رائٹس کے ادارے چونکہ ویسٹرم وڈی ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں انہی کے فنڈیڈ ہیں لہذا ان کا کام یہ کیا گیا ہے تم تیر اسلام پر برساتے رہو چور میں جائے شور کی پالیسی پر عمل کرتے رہو تو لوگ اسلام کو دیکھتے رہیں گے کہ یہ اسلام نے کیا کیا ہمیں ہماری طرف اگر دیکھ لیا تو پہ ہمارا باپ بلکہ سیاہ ہے اور کالِ بادلوں میں ان کو کیا ملے گا سوائے اس کی کہ ہم آجی نگاہیں چکیں گی اس لئے اسلام پر اتراز کرتے رہو اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں بہت خوب بہت اچھی